حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ابن ماجہ میں موجود ہے فرماتے ہیں مغرب کی نماز ابنے پڑھی تھی اور کچھ لوگ چلے گئے اور باقی ہم لوگ بیٹھ گئے مسجد شریف میں کے شاہ پڑھ کے جائیں گے تو سرکار بھی چلے گئے نماز پڑھا کے پر تھوڑی دیر کے بعد واپس آ گئے اور اتنی تیزی سے حضور آئے کہ ظاہری طور پر سانس مبارک پھولا ہوا تھا حضور فرمانے لے کہ کیا کر رہے ہو یہاں حضور وہ ہم نماز کا انتظار کر رہے ہیں فرمایا تم یہاں نماز کا انتظار کر رہے ہو اور رب فرشتوں کے سامنے تم پر فخر فرمارا اندلہ بندے کا مرتبہ کیا ہے اللہ کی بارگاہ میں اس کا حضرت عبی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں نبی کریم تشریف لے گئے ان کے پاس کریم نے کرم فرمایا میں نے سنا ہے وہ بند سور کر میری عیادت کو آ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود یعنی غزور خود تشریف لے آئے نبی کریم نے میربانی فرمائی حضرت عبی بن قعب کہتے ہیں غزور میرے پاس آ کے کہنے لگے مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں قرآن سنا مشکات میں موجود ہے عبی بن قعب وجد کی قفیت میں کہنے لگے غزور اللہ نے میرا نام لیا ہے میرا نام اس نے لیا ہے میرے مالک نے میرے کریم نے میرا نام لیا ہے غزور فرمانے لگے ہاں اللہ نے آپ کا نام لیا ہے اور مجھے حکم دیا ہے آپ کو قرآن سنا ہوں حضرت عبی بن قاب پھوٹ کے روئے غزور میرے مالک نے میرا نام لیا ہے میرے مالک نے اللہ کے غزور دیکھئے مقام کیا ہے بندوں کا سعید بن ماز کا انتقال ہو گیا نبی کریم ان کے خیمے میں داخل ہوئے جہان کی میت مبارک پڑی تھی تو غزور ایک قدم یہاں رکھتے ایک تھوڑا ہٹا کے رکھتے یہ بھی لوگ ہیں دنیا سے جا رہے ہیں یہ بھی ہیں جو دنیا چھوڑ رہے ہیں اند اللہ مرتبہ کیا ہے غزور ایک قدم مبارک یہاں رکھتے ایک تھا ہٹا کے رکھتے غزور اس کی کیا وجہ ہے فرمایا ستر ہزار فرشتے آئے ہیں خیمہ سارا فرشتوں سے بھرا ہوا ہے اور جنازہ اٹھا تو غزور فرمانے لگے سعید بن ماز کے وسال سے ان کے شہادت سے اللہ کا عرش ہے لگیا ہے اسے وجد آ گیا ہے اتنا بڑا شخص اور صحابہ فرماتے ہیں ہم ان کی قبر کھود رہتے تو خوشبوں پہلے ہی نکلنی شروع ہو گئی پہلے ہی خوشبوں پہلے ہی نکلنی شروع ہو گئی میرے مردے پہ ہر سو شور مچ جائے گا دیکھو گے کہنے الودا سرکار خود تشریف لائیں گے اور کسی پنجابی درویش نے کہا تھا اکھا جدو میٹیاں زمانہ میں نرووے گا اپنا تے اپنا بیگانہ میں نرووے گا جدونا میدسیا میخارانو میخانے وچ پھر جام ہی ٹوٹ جانگے تے میخانہ میں نرووے گا کئی بک بک رونگے تے کئی لک لک رونگے گلیاں دا ایانہ تے سیانہ میں نرووے گا عزیز دوست اپنا مقام اللہ کے حضور کیا ہے اس پر بھی تو ہمیں توجہ کرنی چاہیے نا